بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایڈیسن نے بل بھی جاد کیا تھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس عظیم اجاد کے وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں دراصل جب ایڈیسن نے دنیا کا پہلا بل بنا لیا تھا تو انہوں نے تجربے کے لیے اپنے آفیس کے تمام سائنٹسٹ کو چھوڑ کر ایک عام آفیس بوائے کو بلایا اور دنیا کا پہلا بل ب اسے پکڑا دیا اور جیسے ہی اسے روشن کرنے لگے تو وہ آفیس بوائے اتنا نرویس ہو گیا کہ اس سے دنیا کا پہلا بل ب گر کر ٹوٹ گیا ایڈیسن کو بہت غصہ آیا لیکن اس نے اس لڑکے سے کچھ نہیں کہا اس آفیس بوائے سے کچھ نہیں کہا اور چوبیس گھنٹوں میں کے اندر ایک اور بل ب اجاد کر لیا اور حیرت کی بات تو تب ہوئی کہ دوسرے تجربے کے وقت تمام سائنٹسٹ اور تمام اسسسٹنٹ کو چھوڑ کر اس نے دوبارہ اسی آفیس بوائے کو بلایا اور اس بار تجربہ کامیاب ہو گیا وہاں موجود تمام اسسسٹنٹ اور جو سائنٹس تھے انہوں نے شکوہ کیا کہ اس آفیس بوائے کو کیوں دوبارہ بلایا گیا حالانکہ اس نے دنیا کا پہلا بل ب توڑا تھا تو ایڈیسن نے جواب دیا کہ اگر یہ دوسرا بل بھی اس سے ٹوٹ جاتا تو میں ایک اور چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک اور بنا لیتا لیکن اگر اس آفیس بوائے کا سیلف کانفیڈنس ٹوٹ جاتا تو وہ کبھی نہیں بن سکتا تھا واقعی ایڈیسن ایک عظیم انسان تھا ایک سائنسدان تھا اور ایک عظیم انسان بھی تھا تب ہی تو وہ اتنی عظیم اجات کر پایا دوستو بعض اوقات ہم اپنے عوضے مرتبے مقام کو اپنی شخصیت پر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد شاید کہ ہم سے کھو جاتا ہے دراصل عظمت بشر اس کے اخلاص اس کی محبت اقیدت میٹے بول ملنساری ہمدردی اور دد گزر سے انسان کو عطا ہوئی ہے اس لیے ہم جو مرضی بن جائیں ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہوگا سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابیوں کا راستہ کھولے گا آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی پر بھی پوری توجہ دینا ہوگی انسان کسی بھی مرتبے پر فائز ہو جائے لیکن کریکٹر انسان کو اپنے کردار کو بیل کرنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہمیں کریکٹر بیلنگ پر بھی توجہ دینی ہوگی انسان کیونکہ یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے مقام میں انتہائی حد درجہ تک کامیابی حاصل کر لیتا ہے لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ناکامیوں سے دوچار ہو اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کر بڑے رہنا بھی شکریہ